دو چیزے جائیں خاتون تختیسی چاہیے خاتون مانگا ہے اس کے علاوہ کوئی سٹنگ ہے کوئی ایسی چیز میں مزار کری کیلئے جنرون واقعہ مٹروما میں ہوا مزار کری اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کیلئے اسلام علیکم ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزان ناجن آئی جی پنجاب راو سردار نے پولیس کو واضح حکمات جاری کی ہیں کہ پولیس سٹیشن میں کسی بھی طرح کی غفرت برتنے والے افسران کو چھپانے کے واقعات کو روکنے اور ٹائم پر ریپورٹ کرنے کرے دو نئے سیلز بنائے جا رہے ہیں وومن کے لئے تو پہلے ہی ایک تھانہ موجود ہے چو برجی تھانے کے بارے موجود ہوں اس کے بالکل اوپر لیٹل نوٹ پر یہ تھانہ موجود ہے اس کے بالکل اوپر ایک فلور دیا گیا جس کو وومن تھانے کا نام دیا گیا ہے اور وہاں پر ایسے چو بھی خاتون تائینات ہے آج میں بہت اور وکٹم بن کے وہاں پر جاؤں گی ایڈنٹیٹیٹ چھپانے کی کوشش کروں گی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں اور آپ کو دکھا سکوں کہ وومن تھانہ جو کہ خواتین کے لئے پہلے سے ہی موجود ہے اس کے کاؤنٹیبلیٹی کیسے ہوگی یا اس کی پرفارمنس اس وقت کیا ہے جب کوئی خاتون اس تھانے میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے سو لیٹس کو وید می ویل بی ڈویں گا سفائل شوٹ اور آئیل بی میکنگ شور اور کہ میں اپنے ایڈنٹیٹیٹ چھپا گے ایک عام سیٹیزن بن کے جاؤں اور اپنا سانحہ ریپورٹ کر سکوں کیمرے کے بغیر ویٹم بن کر میں وومن تھانے میں آ چکی ہوں اور یہ کمرہ تفتیشی کا کمرہ ہے جہاں پر خاتون مہورر بغیر یونیفارم کی ایسے بیٹھی ہیں گویا اپنے گھر میں بیٹھی ہوں میں نے اپنا پورا مدہ بیان کیا ہے کہ میں آنی صاحب قبرستان میں ایک ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے مجھے کچھ لڑکوں نے آ کر چھیڑا اور مجھ پر جملے کسے مجھے فالو بھی کرتے رہے پہلے وہ یہ کہہ کر ٹالتی رہیں کہ آپ نے ون فائف نہیں کی اس لئے آپ گھر چلی جائیں اور اس کے بعد وہ یہ کہتی رہیں کہ ہم مجرم کو کیسے پکڑیں گے جبکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس نے چھیڑا ہے انہوں نے مزید کیا کہا سنیے ہم نا یہ میانی صاحب کے پاس ایک ویڈیو منا رہے تھے اور وہاں پر ایک گروپ ایک گروپ آیا اس نے بہت زیادہ بطم ہی سی کیا مجھے اس کے لئے ریپورٹ کرنا ہے آپ ون فائٹ اپال دیکھتے اتر لگا ہے سیف سیٹی کے ٹیمری سیف سیٹی والے ٹریسورٹ کرتے کوئی نے کچھ بندہ تو ٹریک ہو سکتا ہے اگر میں ابھی اپلیکیشن دیتی ہوں تو سیف سیٹی تب نہیں ایکشن لے گا اس پر اتنا انٹرنس مور ہوتا ہے وہ دے ہی نہیں پائے بہت بحثوں مباعثے کے بعد جب میں نے ان سے بڑے معصوم طریقے سے پوچھا کہ پھر ومن تھانے کا مقصد ہی کیا ہے اگر یہاں پر خواتین آ کر اپنا مسئلہ ریپورٹ نہیں کر سکتی تو خاتون مورر کو اپنی ہی محرومیاں یاد آگئیں اور وہ تھانے میں موجود وسائل کا رونا روتی ہوئی نظر آئیں انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیا یہ کہتی ہیں وسائل نہیں ہے جبکہ ڈی آئی جو آپریشن سوہیل چوتھی کہتے ہیں کہ ومن تھانے میں سب سہولیات باقی تھانوں کی طرح ہی ہیں ڈی آئی جو ہم نے بات کی اس حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا وہ نیگے زبانے سنیاں ہر تھانے میں جنڈر بیس وائلنڈ سیل موجود ہیں پہلے سے ومن تھانہ موجود ہے لیکن انفورچنیٹلی جب بھی آپ ومن تھانے میں جائیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہاں پر جتنا بھی سٹاف ہے وہ یا تو پروٹکول کی ڈیوٹی پر ہے یا پھر وہ سیکیورٹی چیکس کی ڈیوٹی پر ہے ہمارے پاس بالکل کمی نہیں ہے خواتین کی ہمارے پاس محل پار بہت زیادہ ہے اور اب تو آجی صاحب نے بائیومیٹرکس اٹنڈنس مسٹ کر دی ہے یہ حضر قابل قبول نہیں ہوگا کہ کسی بھی خاتون کو کسی بھی میل آفسر کو جب تھانے میں پوچھ کیا جائے وہ تھانے سے باہر چلا جائے اس کہنے کے کہ یہ میں عدالت کا یا کسی اور کام کر رہا ناظرین میں نے اپنا مسئلہ بتایا ہے اور میری صرف اتنی سی التجاہ ہے کہ ایک ایف آئی آر کر لی جائے لیکن بہت منت سماجت کے باوجود بھی میری درخواست انہوں نے نہیں لی اور مجھے تھانہ لٹن روڈ جو کہ اس بیلڈنگ کے بالکل نیچے والے فلور پر ہے وہاں پر فرنٹ آفس میں ریفر کر دیا ہے فرنٹ آفس میں جا کر اب یہ ایک اور نئی کہانی ہے اور روایتی تھانے کا دوسرا رنگ ہے حالانکہ یہ تو وہ آفسرز ہیں جو کہ سیول تائینات کیے گئے تھے تاکہ تھانوں کا ماحول بہتر ہو سکے جب میں نے اپنا مدہ پھر سنایا تو فرنٹ آفسر نے ایف آئی آر درج کرنے کی بجائے مجھے ترہاں ترہاں کی آفرز کی کیسی آفرز ہیں آپ بھی دیکھئے معاملہ یہاں بھی حل نہیں ہوا اب مجھے جانا پڑا ایس ایچوں کے کمرے میں اور پھر اپنے آپ بیٹی پندروی دفعہ سنانی پڑی مجھ سے وہی سوالات بار بار کیے گئے جن کی تفصیل میں قریباً پچھلے ایک گھنٹے سے مختلف جگہوں پر بتا رہی تھی لیکن ایس ایچوں نے بھی معاملہ پورا سنا اور مجھے ایس پی کے دفتر بھیج دیا اپلیکشن آپ نے دیئے اپلیکشن دیئے مجھے مل ساتھ poorest منٹ ہوئی ہے اب میں چاہتے ہوں کہ جب مجھے مجھے دیل کرے مطلب میرا مسلا ہے سا کہ میں نے نے موڈے کو نہیں نا وہ کہتے کہ میل سیکشن میں دیں آپ اپلیکشن وہ پرشید کریں گے تفتیشی میل میرے ساتھ کے فٹیش دیکھا آئے گا کیوں چاہتی نہیں ہوں میرا میرے ساتھ انٹریکشن میں چاہتی نہیں ہوں میرا تفتیشی سے میری بات ہو جو میں بندیوں سے میں کمفٹ بندیوں سے بڑے بڑے دعوے کی جاتے ہیں لیکن آج جب میں بطور شہری یہاں پر آئی اور انصاف صرف اتنا مانگا کہ میرا معاملہ سن کر ایک ایف آئی آر درش کر دی جائے تو کسی نے بھی میری بات نہیں سنی حالانکہ تین چار مزید سیلز بنا دیے گئے ہیں جنڈر بیس وائلن سیل موجود ہے وومن تھانہ موجود ہے لیکن ان کے پاس خواتین کو سننے کے لیے نہ تو وقت ہے اور نہ کوئی وسائے اب ہم چلتے ہیں تھانے کے باہر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مزید ایکسپیئینس کیسا رہا ناظرین یہ میں نے ریکارڈ اس لیے کیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ پہلے سے جو دیپارٹمنٹ موجود ہیں جنڈر بیس وائلن سیل کے حوالے سے میں نے پہلے پوچھا کسی نے مجھے پروپر گائیڈ نہیں کیا اور جب میں وومن تھانے کے اندر گئی تو آپ نے ساری سیچیویشن سنی ای ٹرائیڈ میں لیول بیس کہ میں ریکارڈ کر سکوں لیکن بلکو ہی انیتیکل بھی ہے اس طرح چھپکے سے ریکارڈ کرنا یا پولیس کی پرفارمنس کے ریکارڈ کرنا بٹ آئی جس وانڈی ٹو ٹو ٹیل کہ پہلے سے دیپارٹمنٹ موجود ہیں اور ہم نئے دیپارٹمنٹ بناتے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی پولیس یہ نہیں دیکھتی کہ جو پہلے سے دیپارٹمنٹ موجود ہیں ان کی کارکردی کی کیا ہے وہ خواتین کو کیسے ٹویٹ کر رہے ہیں اور مجھے لڑکوں نے چھیڑا ہے تو انہوں نے اس پر کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ نیچے میل تھانے میں جائیں میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہاں میں میلز ہیں میں ان کو اپنی سیچویشن نہیں بتا سکتی تو دیور ویری سٹریٹ کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے پھر وہاں پر بیٹی مہارر نے یہ بھی بتایا کہ صرف ایک ہی گاڑی ان کے پاس اور اس گاڑی پر اگر ایس اچو صاحبہ باہر چلے جائیں اپنے کسی کام سے تو پھر ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے چاہے کتنی بھی ایمرزنسی سیچویشن ہو جائے صرف ایک کمرے کے علاوہ پورے تانے میں کئی فرنیچر موجود نہیں ہے اور بلکل انیتکل تھا لیکن وہاں پر چونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو وہاں پر جب میں گئی ہوں تو باقی کمروں میں میل سکاف سیول وردیوں میں اس طریقے سے لیٹا ہوا تھا کہ شاید مجھے ایسے لگا کہ میں کسی حریسمنٹ سیل میں آ گئی ہوں اور جو ان کی نظریں تھی وہ میرے لیے بہت انسیکیور تھی مجھے وہاں جا کر بلکل اچھا نہیں لگا لیکن یہاں پر اعلیٰ حکام کو اعلیٰ افسران کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ومن تھانا ایک واحد ومن تھانا بہت سی خواتین کی امید ہے اور وہ یہاں پر آ کے جب ہیلپ چیک کرتی ہیں تو عملہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار موجود ہی نہیں ہے اور مجھے بھی یہ کہا گیا کہ اپنی اپلیکیشن نیچے میل سیکشن میں دیں اور بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ اگر آپ نے کسی فیمیل سے انویسکیشن کروانی ہو ہمارے پاس کوئی رائٹس موجود نہیں ہے صرف ڈومیسٹک وائلنس کو ہم ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خواتین کا کوئی بھی ایشو خواتین تھانے میں ریپورٹ نہیں ہو سکتا یہ بہت سارے اوپن اینڈیٹ کوسشن ہیں جس کا جواب آلہ حکام ہی دے سکتے ہیں تو this is just a picture not for sensation not for any breaking news but a picture کے ومن تھانے میں کیا ہو رہا ہے ایک اور سوری کے ساتھ پھر سمالاکات ہوگی اللہ نے کے بات